اسلام علیکم ہیلو فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر بارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے سوالوں کا جواب ڈیئر فرینڈ جیسا کہ ہم ویکلی طور پر ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ جو آپ کے اہم اہم ایمپارٹن جو سوال ہوتے ہیں جن سے دوسرے دوستوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو انڈویجن بیسس پر نہیں ہوتے ان کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایکسپینئر کے ساتھ سے اپنے نالوج کے ساتھ سے آپ کو جواب دیا جائے تاکہ وہ تمام دوستوں کو فائدہ ہو سکے جن کے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو فرینڈ ہم کل میں ہم نے میسج کیا تھا تو کہ آپ اپنے جو ویکلی بیسس پر جو سوال ہیں ایسے جو آپ کے انڈویجن پرسنل لیول پر بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ جو عام جو دوستوں کے سوال ہو سکتے ہیں یا دوسروں کے سوال ہو سکتے ہیں جن سے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے وہ ہمیں سینڈ کریں تو الحمدللہ بہت اچھا آپ کا رسپونس آیا تقریبا 200 پلس لوگوں نے ہمیں سوال بیجے اور بہت سے لوگوں نے ایک سے زیادہ کسی نے تین سوال کسی نے چار سوال بھی بیجے تو جو میں انڈویجنی طور پر جو بہت پرسنل سوال کے جواب تھے وہ تو ہر آدمی کو میں دے چکا ہوں لیکن ابھی کچھ ایسے سوال تھے جو میں نے جو کٹھے کی ہیں جو بلتے جلتے تھے کچھ دوستوں کے تو ان کو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ویڈیو میں اس کا جواب دوں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو اینڈا کینلی جب بھی آپ کو اس طرح کا سوال آپ کو بیچیں تو کوشش کریں کہ ایک سمری کی صورت میں ہو اور وائس میسج ہو کیونکہ وائس میسج میں آپ اپنا سوال بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہو اور جس کا بڑا اچھے طریقے سے جواب بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو اگر آپ لکھے بیٹھتے ہیں تو کوئی چیزیں آپ تفصیل کے ساتھ نہیں لکھ سکتے بیان نہیں کر سکتے لیکن جب آپ وائس میسج بیٹھتے ہو تو آپ کے لیے سانی رہتی ہے تو دوسرا کہیں لیے کوشش کیا کریں کہ جو پرسنل لیول کے سوال ہیں وہ کام کیا کریں کیونکہ آپ کے اپنے ایک آنٹ ہوتے ہیں کچھ ایک آنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی ایک آنٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی فلوٹنگ ہوتی ہے بہت سے ایسے پرسنل سوال ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں وہ سوال کریں جو آپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی سوال ہو سکتے ہیں اور بڑے خاص سوالیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسے بیجا کریں چلے فرینڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب الحمدللہ دیں اور انشاءاللہ ویکلی طور پر ہم اس کو جاری رکھیں گے اور میں پوری میت کرتا ہوں کہ آپ جو انڈویچول جو بہت پرسنل سوال ہوں گے وہ نہیں کیا کریں گے اور جو خاص کا سوال ہوں گے وہ کیا کریں گے تاکہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ یہ میں نے ویڈیو کل رات کو بنانی تھی تو اتنے بڑے زیادہ سوال کی وجہ سے ہیں تقریباً چار پانچ سو سوال ہو گیا تھا کیونکہ ٹو ہنڈر پلاس لوگوں نے سوال بھیجے اور کسی کا بھی جو سوال تھے بہت یعنی کہ ایک سے زیادہ سوال سب لوگوں کے تھے تقریباً تو وہ دیتے دیتے جواب مجھے یعنی یہاں تک آئی ایک دن مجھے لیٹ ہو گیا یہ تو آئندہ انشاءاللہ مجھے پوری میدے کے آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو خاص قسم کا سوال ضرور کیا کریں گے بہت انڈویچول جو پرسنل لیول کا ہے وہ اس سے تناب کریں گے وہ جب برزی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں لیکن جب آپ کے لیے ویکلی ہم یہ ویڈیو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ آئی ہوپ کے آپ جو آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہوگا تو وہ ہمیں ضرور انشاءاللہ آپ سینڈ کریں گے تو چلے فرینڈ چلتے ہیں آج کے سوالوں کے جواب کی طرف فرینڈ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہاں ہمارا ڈیچکلیمر مجود ہے وہ تمام دوست جو نئے ہیں اور وہ تمام دوستوں کے لیے عرض ہے کہ یہ تمام ہماری جو انفرمیشن ہے جتنا بھی ہم ڈسکس کریں گے جو ہماری پرسنل ویو ہیں یہ ایڈوکیشنل کے حساب سے ہے کوئی خاص ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہی ہمارا جو ہم نے کہہ دیا یہی فانجل ہے یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے اپنا نالج ہے اس کے حساب سے ہم شیئر کر رہے ہیں تو جو نئے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ کائنلی پہلے سیکھیں سمجھیں تب جا کے یہ کام کریں کیونکہ یہ کام میں بہت نقصان بھی آپ کا ہو سکتا ہے فرینڈ یہاں پہ ہمارا ورڈسپ موجود ہے اس ورڈسپ میں ہم سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں ہم سے کوئی گائیڈ لینڈ لے سکتے ہیں اور ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے سیٹی اور اپنے نام کے ساتھ کائنلی ہمیں اپنا نمبر جو ہے میسج کیا کریں تاکہ ہم اس کو سیف کر سکیں تو فرینڈ جون دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ ہم آپ لوگ کے لیے فری بہت ٹائم نکالتے ہیں بہت بہنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے تو کم سکم آپ کو سبکرائب ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو چلے فرینڈ آج کے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف فرینڈ سب سے پہلا سوال ہے بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے پالس بریک آؤٹ سے کیسے بچا جائے کچھ دوستوں سے ملتے جلتے سوال تھی یہاں پہ کہ ہمارے جو بہت سے بریک آؤٹ جو بار بار آپ مختلف ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں کہ بریک آؤٹ بہت اہم چیز ہے بریک آؤٹ پہ ٹریٹ اگر ہو تو بہت اچھی ہوتی ہے تو بریک آؤٹ ہے کیا اور اگر اس میں جو گلت قسم کے بریک آؤٹ ہے اسے کس طریقے سے بچا جائے تو فرینڈ بہت آسان کام ہے آپ کے جو سوال ہے بہت اہم ہے تو بہت سے دوستوں کا یہی سوال تھا ملتا جلتا تھا میں نے اس کو کمبائن کر دیا بریک آؤٹ بیسیکلی وہ ایسی جگہ پہ مارکیٹ جہاں مارکیٹ بار بار جا کے رکتی ہے اگر فرس کے بائے میں جا رہی ہے تو مارکیٹ بائے بائے کسی ایسی رزیسنس پہ رک رہی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ جہاں پہ رکے گی تو وہ آپ کی ایسی جگہ بن جائے گی وہ آپ کا رزیسنس ایریا بن جائے گا تو کسی ٹائم جب مارکیٹ اس رزیسنس کے ایریا کو جب توڑے گی توڑ کے تیزی کے ساتھ اوپر نکل جائے گی تو وہ بریک آؤٹ ہوگا اور وہ کسی وقت بھی آپ کا بریک آؤٹ چاہے سیل میں ہو سکتا ہے چاہے بائے میں ہو سکتا ہے اس کو ہم بریک آؤٹ بولتے ہیں یعنی کہ کافی ٹائم ایک ہی جگہ میں یعنی کہ دس بیس پیپ یا بیس تیس پیپ کے درمیان میں مارکیٹ کافی درموو کرتی ہے اور اس ایریا کو نہیں توڑتی نہ وہاں سے سیل ہوتی ہے نہ بائے ہوتی ہے تو جب وہاں سے اس ایریا سے باہر نکلتی ہے بیس تیس پیپ جو ایریا ہوتا ہے اس سے اوپر تو وہ ایک بریک آؤٹ ہوتا ہے اور بریک آؤٹ اچھا بریک آؤٹ کون سا ہوتا ہے اور فالس بریک آؤٹ کون سا ہوتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بریک آؤٹ جب ہوتا ہے تو لوگ فوراں اس کو بائے کرنا شروع پار دیتے ہیں کہ مارکیٹ اب بہت تیزی ساتھ اوپر جا رہی ہے تو وہاں سے بائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کینڈل فرس کے پندرہ منٹ کی ہے یا آدھے گھنٹے کی ہے جب وہ اس ایریا کو کراس کر کے اوپر نکلتی ہے تو دبارہ کلوزنگ ہونے تاک جب وہ ابھی کلوز نہیں ہوتی تو دبارہ وہ وہی وک بن جاتی ہے دبارہ اسی ایریا میں مارکیٹ آکے جو کینڈل ہوتی ہے کلوز ہوتی ہے کہ اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں اس میں ان کا سٹاپ لاؤس ہیٹ ہو جاتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی تھی یہ فوراں واپس آ گئی تو اسی طرح یہ بریک آٹ ہو ان کے رونگ بریک آٹ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ سے یہی گزارشم میں پہلے بھی کرتا ہوں کہ آپ جس سکینڈل کو جس سکینڈل نے بریک آٹ کیا ہے اس سکینڈل کا ویٹ کریں اس سی ایریے سے اوپر جا کے وہ کلوز ہوتی ہے اگر تو وہ سی ایریے سے اوپر جا کے کلوز ہوتی ہے تو یہ بریک آٹ اچھا بریک آٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ ڈسین لے سکتے ہیں پھر اسی نیکسٹ کنڈل میں بھی آپ ڈسین لے سکتے ہیں یا نیکسٹ کنڈل جو ایک سے زیادہ کنڈل بننے کے بعد وہ اسی ایریے کو ری ٹیسٹ کرے گی اگر ری ٹیسٹ میں آ کر اگر اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی اور یہ آپ کی سیف جو ہوگی وہ ٹریڈ ہوگی اور سٹاپ بھی اس کا چھوٹا ہوگا لیکن اگر اگر ایک ہی جو کینڈل اوپر جا کے کلوز ہوئی ہے اور اس کلوزنگ کے بعد جو نیکسٹ کینڈل بنتی ہے تو وہاں سے بھی آپ رسیہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا سٹاپ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے اور آپ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد اگر ریٹسٹ کرے گی مارکی تو دوبارہ اس اپسی ایری کو آئے گی تو ظاہر ہے وہ اگر اپنے اوپر سے ٹریڈ کی ہوگی تو تھوڑی دن وہ مائنس بھی چلے گی اور آپ کا جو سٹاپ ہوگا وہ بڑا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ریٹسٹ کا ویٹ کیا کریں جس ایری کو مارکیڈ نے بریک آٹ کیا ہے واپس جب وہ اس ایری کو آکر ریٹسٹ کرتی ہے اور آپ کو کوئی کنفرمیشن کینڈل ملتی ہے تو اس پہ آپ ٹریڈ کریں تاکہ فارس بریک آٹ سے آپ بس سکیں اور آپ کا سٹاپ بھی چھوٹا ہو اور میکس سپورٹ اینڈزیسنس کچھ دوست ایسے ہیں جو لفاظ یوز کرتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈیمانڈ سپلائی زیادہ تر ہم آئل میں دیکھتے ہیں آئل کی جو انونٹری ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے ساتھ سے وہ زیادہ مومنٹ ہوتی ہے اس کی اس پہ جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے تو لفظ یوز ہم کر سکتے ہیں لیکن کچھ یہ کیونکہ ایسے دوست ہیں جو کوئی ایسی کوئی سٹیٹیجی بتاتے ہیں جو ملتے جلتی تو وہ ایک اسی قسم کے کو خاص طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو عام بندے کو کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ وہ لفظ مارکٹ میں ملتے نہیں ہیں وہ اتنے ٹیکنیکل ہوتے نہیں ہیں تو وہ کنفیوز کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دوستوں کو یہ بتایا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی آپ ذہن سے نکال دے آپ صرف سپورٹ اور زیادہ رکھیں وہی ایریہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو وہاں بائے ہو جائے گا اور ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا سپلائی ہونے چرو ہو جائے گی تو یہی ہے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ بھولیں جو جو دوستوں کو خاص دوست جو یہ یوز لفظ استعمال کرتے ہیں اگر وہ آئل میں کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آئل میں نہیں کرتے تو وہ سپورٹ اور رزیسنس کا کیا رکھیں اگر رزیسنس ہے تو اس کو توڑ کے مارکٹ اوپر نکل گئی ہے اس کا مطلب بائنگ ہوگی مارکٹ وہاں ڈمانڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈمانڈ بڑھ گئی اور لو اگر کسی کسی سپورٹ کو توڑ کے مارکٹ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے مارکٹ سیل ہو گئی ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سپورٹ اور رزیسنس کا اس کو لفظ کو یوز کرنا ہے نہ کہ ڈمانڈ سپلائی کو کیونکہ آپ کو یہ کنفیوز کرے گا کیونکہ کوئی ایک ادھی سٹیٹیجی ایسی ہے جہاں پہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں وائٹ کریں ایسے لفظوں سے جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ مارکٹ سے وہ لفظ آپ کے لیے ل آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آجائے اور آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا بھی نہ کریں تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے جی فرینڈ تو نیکسٹ آپ دوستوں کا سوال تھا کہ بینکس کس طرح کام کرتے ہیں بروکر کس طرح کام کرتے ہیں یا سمارٹ منی کس کو کہتے ہیں ہیچ فنڈ کیا ہوتا ہے یہ بگ فنینشل کمپنیز کیا ہوتی ہے یہ مختلف سوال تھے جن کو مائن میں نے کر دیا ہے اس دوستوں کا سوال تھا جو وہی جو کوئی خاص قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے ڈ کا وہ سمارٹ منی کو بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی طرح کی ایسی سٹیٹیج ہے جس میں یہ یوز ہوتا ہے باقی نہیں ہوتا تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تھوڑا تھوڑا ٹچ کروا دیتا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ان کا خیال ہے کہ ہمیں ایسی ٹریڈ بتائی جائے ایسی جگہ بتائی جائے جہاں پہ بینک جو انوال ہوتا ہے جب وہ ٹریڈ کرتا ہے یا بروکر ٹریڈ کرتا ہے یا سمارٹ منی انوال ہوتی ہے یا ہیچ فنڈ والے آتے ہیں یا بگ فنینشل کمپنی جاتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے تو وہ میں نے آپ کو ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی مارکیٹ ممنٹم میں ہوتی ہے کسی بریک اوٹ کرتی ہے تو اس وقت یہ لوگ داخل ہوتے ہیں کیونکہ ایک ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے اس پیریٹ کے بعد جب مارکیٹ اپنی ڈریکشن پکڑتی ہے نکلتی ہے کوئی ٹرینڈ پکڑتی ہے تو یہ لوگ بیچ میں آتے ہیں جو بینکس ہوتے ہیں کیونکہ بینک پاس بہت بڑی ایکوٹی ہوتی ہے آپ کی تمام جو منی ہے جو اگر آپ کا بروکر آگے بیجتا ہے تو وہ ظاہرہ بینک میں بیجتا ہے تو جب بینک ٹریڈ کرے گا تو بہت بڑی ایکوٹی کے ساتھ چھوٹے رس کے ساتھ کام کرے گا اور بہت چھوٹا پرسنٹیز یہاں سے کمائے گا ایک دو پرسنٹ کماتے ہیں وہ منتلی تو آپ اندازہ کر لیں کہ بہت بمولی رس کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس فنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ کوئی اچھا ٹرینڈ ملتا ہے ٹرینڈ کے سٹارٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ رہم سے بیٹھ کے رہم سے وہ اس کو دیکھیں اور کمائیں اس کے علاوہ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ جو منی میکر بروکر ہوتے ہیں ان کے پاس خود ہی ہوتا ہے وہ آگے نہیں بیجتے تو وہ تھوزنڈز کی لارٹ لیتے ہیں چاہے بینک ہے یا بروکر ہیں بڑی ٹریڈ کے ساتھ آتے ہیں مارکیٹ کو مومنٹ ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں بریک آٹ ہوتے ہیں مارکیٹ بہت چلتی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو مارکیٹ کو زیادہ چلاتے ہیں جو مومنٹم میں رکھتے ہیں مارکیٹ کو تو سمارٹ بڑی وہی لوگ ہیں ہیچوالے فنڈ وہی لوگ ہیں بیک فیننشل کمپنیز وہی ہیں جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اگر اچھی ڈریکشن میں چل گئی تو ایک مومنٹم میں شروع ہو گئی سوینگ ٹریڈر جس کو ہم بولتے ہیں شروع سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور انڈ تک چلے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ نہیں کرتے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں دس بیس پچاس پیپلی یہ باہر نکل گئے یہ ٹریڈ لگا کے ویٹ کرتے ہیں یہ منتھلی منتھلی ویکلی ڈیلی بیسز پہ واش کرتے ہیں اور ٹریڈ بھی اسی حساب سے لیتے ہیں تاکہ لمبی ٹریڈ ہو اور ٹرینڈ بھی بڑا ہو اور رام سے بیٹھ کے کماتے ہیں تو ہم اس میں نہیں آتے اس لئے ان کو ہمیں فالو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جتنا ویٹ کرتے ہیں آپ ویٹ نہیں کر س سکتے ہیں تو ہم نے اپنی کوئی سٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے ہم اس کو فالو یہی ہے کہ جب یہ مارکیٹ کوئی بریک آٹ کرتی ہے یا کوئی ٹرینڈ پکڑتی ہے تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں چھوٹی ٹریڈ کے ساتھ اگر ان کو فالو کرنا ہے تو ویٹ کر سکتے ہیں چھوٹا آپ پھر لیکن اگر آپ کو کہیں گے ایک دو پرسہ یا تین پرسہ منتھلی آپ نے نکالنا ہے تو آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا یہ لوگ اتنا ہی نکالتے ہیں کیون ہم فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ہر طریقہ کار جو ہم سے مختلف ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکس کوئیچن ہے منی ڈپوازٹ میتھرد کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ یہ پیسے کیسے ہم بیٹھیں اور کیسے ہم واپس لیں تو کس طریقے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو ان تمہار دوستوں کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کا جو فرس کا یہ لا ہے کہ اگر آپ جس میتھرد سے پیسے بیٹھیں اسی میتھرد سے پیسے واپس آپ مگائیں اور خاص کچھ جو کچھ ایسے پروکر ہیں وہ کہتے ہیں ج فرس کیا ہے کہ ون تھوزن ڈالر آپ نے پرفیکٹ منی یا منی سپریل سے آپ نے بیجی ہیں تو آپ کا جو ون تھوزرد ہے وہ اسی میتھرد سے ہی واپس آپ کو ملے گا لیکن اس کے اوپر جو پرافٹ ہوگا وہ کسی میتھرد سے جو بھی ان کے پاس میتھرد ہوگے چاہے بینک کا ہے ٹی ٹی ہے ویزا کارڈ ہے یا کار ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن کچھ جو بروکر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جس میتھرد سے آپ نے بیجی تھی اسی میتھرد سے ہی آپ واپس لیں ہم اس کے علاوہ آپ کو ی نہیں کرتے تو لہٰذا آپ ذہن میں یہی رکھیں گے جس طرح آپ نے بیجنے ہیں اسی طرح یہ آپ نے ریسیو کرنے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ یہ ریبورٹ کیا ہوتا ہے یہ فائدہ مند کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے بہت سے لوگ جو نقصان کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ یا ان کو ایک عادت پڑھ جاتی ہے کہ وہ کوئی ٹرین نہیں کرتے کہ وہ یہ خرید لیتے ہیں ریبورٹ خرید لیتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمیشہ اکانڈ اوڈ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ ہمیشہ پرافٹ دے پرافٹ کچھ ٹائم ہوا آپ کو دے سکتا ہے جب مارکیٹ ٹھیک چلے گی لیکن جب مارکیٹ میں کوئی خاص قسم کا کوئی لمبا ٹرینڈ آتا ہے یا بہت تیز فلیکچوشن ہوتی ہے یا لمبی رائیڈ آتی ہے وہاں پہ آپ کا اکانڈ بالکل واش ہوتا ہے تو کوشش کریں اس سے گریز کریں کچھ لوگ اگر آپ کو اس طرح کے فالو کرنے کو کہتے ہیں تو کوشش کریں ان سے معذرت کریں اور خود کا کام کو س سکھیں مینول طریقے سے کریں تاکہ آپ کی منی بہت قیمتی ہوتی ہے آپ نے بہت مینے سے کمایا ہوتا ہے تو آپ کی منی جو زائع نہ ہو تو لہٰذا آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں یہ ربورٹ پہ کیونکہ یہ وہ جو دوسریے یوز کرتے ہیں وہ چاہے دس سال سے یا بیس سال سے کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کے علاوہ کام نہیں کر سکتے وہ اتنا کہ ان کو ملتا ہے کہ کام کبھی آ گیا کبھی چلا گیا بھی چکر میں رہتے ہیں لیکن پروپر پروفیشنل ٹرینڈر نہیں بنتے تو آپ کو یہی ایک چھو ہمارا مشروع ہے کہ آپ بھی کوش کریں اس سے اجتناب کریں ایک دوست کا کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ پیورٹ کے ساتھ ہم کیا فیبونیچی ریٹیسمنٹ استعمال کر سکتے ہیں آہ تو ان کے لیے کیونکہ یہ بڑا اہم سوال تھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب دوستوں سے یہ ڈسکس کیا گیا بلکل آپ کر سکتے ہیں کیونکہ پیورٹ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے جب وہ تین سپورٹ ہیں وہ تین ریزیسنس ہوتی ہے آہ تو اینڈ پہ کہیں بھی تھری پہ آٹ تھری پہ یا اس تھری پہ آئی ہوتی ہے مارکیڑ یا ٹو پہ آئی ہوتی ہے آہ تو وہاں پہ کیونکہ مارکیڑ آرہی چل چکی ہوتی ہے سوال ڈیٹ سو دو سو پوائنٹ بازہ چلی ہوتی ہے تو وہاں سے کیونکہ اس نے ریٹیسمنٹ تھوڑی بہت تو لینی ہوتی ہے وہاں اگر جہاں سے مارکیڑ نے محمد کی ہے جہاں سے چلی ہے اور جہاں تک آکے رکی ہے وہاں اگر آپ اپنی فیبونیچی ریٹیسمنٹ لگات لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مار بہت سوالے کینٹلی پریکٹس کی جیگا پریکٹس کے بات کی جیگا کیونکہ کوئی کسی بڑے لاس مینہ آپ آ جائے کیونکہ جب آپ رویٹسٹ لگاتے ہو تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ مارکیڑ اگر لمبی ٹرینڈ میں ہوتی ہے کوئی لمبا ٹرینڈ چلتا ہے بہت دفعہ مارکیڑ دو سو یا ڈیڑھ سو پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ تو آپ کے پاس آگے والا پلان ہونا چاہیے اگر میں نے میری ٹریڈ میرے سے اپوزٹ چلی گئی تو میں نے آگے کیا کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ مارکیڑ ابھی تو ڈیڑھ سو دو سو پوائنٹ چلی ہے اور آر تھری پہ یا ایس تھری پہ کھڑی ہے یا ٹو پہ کھڑی ہے تو مارکیڑ بہت چل چکی ایسا نہیں ہے جب مارکیڑ چلتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ آپ نے اس طرح سوچا نہیں ہوتا کہ ایسے پر مارکیڑ کر سکتی ہے لیکن مارکیڑ تین سو چار سو پانس سو پہ بھی بہت زباد چلتی ہے تو اس اس وقت پھر آپ کو اس کوئی پلان نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا اکانٹ واش ہوتا ہے یا آپ پھر مرٹیپل ٹریڈ کر کے اپنے جو ٹریڈ ہیں ان کو جو اپنا جو منی مینجمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ کا جو کانٹ ہے وہ ڈینجر پوزیشن میں چلا جاتا ہے لہٰذا یہ جب بھی آپ اپوزٹ آور بائی آور سوٹ کی ٹریڈ کریں تو نیکسٹ پلان آپ پاس ضرور ہونا چاہیے چا ہے آپ کو یعنی لاک آپ کے اکانٹ لاک کا ہو یعنی جس کو ہم ہیج بھی بولتے ہیں کوئی بھی ہو یا آپ کو پاس ہوگا تو یہ ٹریڈ کیجئے گا ادھروائیس آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں رہے گا اس کے بعد بیسٹ ٹریڈنگ ٹائم فریم کچھ دور پوچھتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں تین مارکیٹیں ہیں صبح سے لے کے چوبیس گھنٹے مارکیٹ چلتی ہے تو ہمیں کون سے بیسٹ ٹیم فریم رہے گا تاکہ ہم اسی ٹائم بیٹھیں اور ہم وہاں سے پیسے کمائیں تو میں نے ہمیشہ آپ کو وہی بتایا ہے کافی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو اگر آپ کو پاس صبح کا ٹائم ہے تو آپ صبح کی مارکیٹ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کے دس گیارہ بجے آپ نے اپنی شاپ پہ جاتے ہیں اپنے کسی کام پہ بزنس پہ جاتے ہیں تاکہ پاس صبح ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد بیٹھ تھے ہیں آٹھ نو بجے تک آپ کام کر سکتے ہیں صبح تو وہ صبح کی مارکیٹ ہو گئی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ فول ٹائمر ہیں تو آپ کے لئے پھر یہی ہے کہ آپ گیارہ بجے دن کے گیارہ بجے آپ بیٹھ چیہیں اور رات کو آپ چھ ساتھ بیٹھ کا آپ اپنا اپنی مارکیٹ کو ٹائم دیں فول ٹائم دیں اور آپ اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ یورپین سیشن تقریباً گیارہ بجے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تیزی آنے شروع ہو جاتی ہے اور ایک بجے یوکین مارکٹ اوپن ہوتی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اگر صبح آپ نہیں اٹھ سکتے کیونکہ ٹریڈر زیادہ تر لیٹس ہوتے ہیں لیٹ کام کرتے ہیں تو صبح اس کے لئے اٹھنا باز مشکل ہوتا ہے تو جو لوگ پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں اس کو یا جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ شام کی مارکٹ میں بیٹھ سکتے ہیں وہ آپ پانچ بجے سٹارٹ ہو جائیں آپ بیٹھ جائیں اور آپ دس گیارہ بجے کام کر سکتے ہیں تو یہ مختلف ٹائم فریم ہے جس میں آپ اپنی سہولت کے ساتھ سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں تو اگر آپ فور ٹیم ٹریڈر ہیں تو اگر آپ ٹرنڈ ٹریڈر ہیں تو آپ صبح پہ دو تین کے لئے بیٹھ جائیں جو مارکٹ تیز ہوتی ہے دبائر کو دوتی ہیں شام کو دوتی ہیں تو آپ اگر سونگ ٹریڈر ہیں ریورسٹر ٹریڈر ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا جب مارکٹ جو ٹائم ہے وہ مختلف ہوتی ہیں جب یہ آپ ٹرنڈ کا جو یعنی کہ میں نے کہا نووائی تک بیٹھے تو نووائی کے بعد اگر آپ پھر ریورسٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح دبائر کو بھی ہے تین چار بجے آپ ریورسٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور رات کو دس گیارہ بجے کر سکتے ہیں یہ مختلف ٹائم فریم ہے نیوز پاسٹیو بٹر پرائیسی، نیگٹیو بہت دوستان سوال ہے کہ بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ نیوز.... ٹائم نیوز تو آتی ہے لیکن ہم نیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر پاسٹیو آگئی تو مارکٹ بھی بائی ہوگئی اور نیگٹیو آگئی تو وہ سیل ہوگئی لیکن ایسا نہیں ہوتا نیوز پاسٹیو ہوتی ہے لیکن مارکٹ وہاں سے سیل ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا کیونکہ اس لئے تو میں آپ کو دوستوں تمام دوستوں کو منع کرتا ہوں کہ آپ نیوز کا ٹائم ٹریڈ نہ کریں کیونکہ نیوز کے ٹائم بہت سے دھوکے ہوتے ہیں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ کوئی نیوز ایسی آنے والی ہوتی ہے جو پریویس جو ان کی رپورٹیں ہوتی ہیں پورے ویگ کی یا پورے منت کی اگر وہ نیگٹیو آئی ہیں جس کی بیس پہ یہ وہ جو مین ڈاٹا آنا ہوتا ہے جو جس کو آپ فالو کرتے ہیں آہ تو وہ آہ کیونکہ حکومتی لیول پہ ہوتا ہے ہر حکومت اپنا ڈیسی ان کرتی ہے کچھ ایشو ایسی نیشنل ہوتے ہیں کہ ان کو نا چاہتے ہوئے بھی چیز کو پاسٹیو کرنا پڑتے ہیں لیکن جو منتلی پوری رپورٹیں ہوتی ہیں ان کی وہ نیگٹیو ہوتی ہیں آہ ان کو جو جن کی بیس پہ ایک مین رپورٹ بنتی ہیں تو مین تو آگئی پاسٹیو لیکن جو پچھلے منت کی پوری رپورٹیں تھی وہ اس کی جو ریلیٹیڈ تھی وہ نیگٹیو ہیں آہ لیکن پاسٹیو آگئی ہے آپ نے تو پاسٹیو دیکھ لیا آہ لیکن جو صحیح جو بینک ہیں جو بڑے بڑے فنانشل ادارے ہیں آہ جو پورا واج کر کے اس کو آگے چلتے ہیں ڈیسین لیتے ہیں تو ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے آہ کہ مارکیٹ تو یہ جو ڈاٹا ہے یہ ریل ڈاٹا نہیں ہے یہ فیٹ ڈاٹا ہے آہ یہ وقتی طور پر انہوں نے دیا ہے تاکہ ان کی جو کرنسی ہے وہ سسٹین رہے زیادہ سیل نہ ہو تو وہاں پہ وہ فر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے وہ فر صحیح ڈریکشن میں بیٹھتے ہیں اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ اس کا نالج نہیں ہوتا ہے وہ نیوز کو دیکھ کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلاس ہوتا ہے لہٰذا کوشش کریں وائٹ کریں نیوز سے کچھ نہیں رکھا کیونکہ نیوز کے ٹائم تو بہت مومنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے نیوز والے دن تو کم کم نیوز آنے سے ایک گھنٹہ بات دیکھیں مارکیٹ کھاں کھڑی ہے وہاں سے پھر کوئی اچھا ڈیسین لے اپنا انیلسس کریں اس کے بعد کریں آپ کی ایہ میں کیا ہوتا ہے اور ایسین میں کیا ہوتا ہے ایہ میں ایکسپویننشل ہے ایس ایمیل اس ایمیل اس سیم پل موے ایوریج ہے یہ فرق ہی بہت اس میں ہوتا ہے آپ لگا کے جب دیکھیں گے اگر آپ کو ایسے ایسے پتانی چاہ رہا ہے تو آپ دونوں لگا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سیمپل مووی ایوریج ہے وہ اس کا اتنا اچھا ریزرٹ نہیں ہوتا وہ ایک سیمپل سی مووی ایوریج ہے یعنی کے پرسنٹری نکال کے آپ کو جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی وہ دے دیتی ہے جو ایکسپنینشل ہے اس کا بہت ان کے جہاں جہاں پرائیسز جاری ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے عام سیمپل مووی ایوریج کی دسبت سے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ مووی ایوریج کی سٹیٹیجی یوز کرتے ہیں کہ یہ میں یوز کیا کریں اور یہ آپ کو ایس ایم ایک کی بجائے زیادہ اچھا آپ کو ریزرٹ دیتی ہے امپورٹنٹس آپ پیشنٹ انٹریڈنگ یعنی سبر کی کتنی حمیت ہے آپ کی ٹریڈنگ میں بہت سے لوگوں نے مختلف سوال اس بنیاد پر کی ہیں کہ کیا ہم ٹریڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پروفٹ آتا ہے فورا ہم کاٹ دیتے ہیں یا اپنی ٹریڈ کو زیرو کر دیتے ہیں تو وہ ویٹ ہو جاتا ہے سٹاپ لوس ہیٹ ہو جاتا ہے یا زیرو پہ ہمارا جو پروفٹ ہے وہ چلا جاتا ہے ہم جب جو پروفٹ آتا ہے تو اس کا ہم ویٹ نہیں کرتے فورا ہم کاٹ دیتے ہیں جو اگر ہمارا نیگٹیو ٹریڈ چلتی ہے تو لانگ ٹرم چلتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو بہت سے یہی اس لئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ٹریڈ کو دو حصوں میں ڈوائٹ کر دیں اس کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ زیرو پوائنٹ ون زیرو کی ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کر دیں زیرو پوائنٹ زیرو فائی کی دو لگا دیں آپ کچھ دوستوں کے سوال تھے مجھے بھی جب میں لائٹ ٹریڈ دکھاتا ہوں تو آپ دو ٹریڈیں کیوں کرتے ہیں تو میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی دو کیا کریں جتنی آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کر لیا کر اگر زیرو فائی کی لگاتے ہیں تو زیرو ٹری کی ایک جگہ پہ لگا رہے ہیں اور زیرو ٹو کی ایک جگہ پہ لگا لیں دو کٹھی لگا لیں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ بعض آپ مارکیٹ جو جو انہیں شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنی ہوتی ہیں یا زیادہ ویٹ نہیں کرتے جو لوگ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ٹریڈیں پلاس میں آتی ہیں تو جیسے پلاس میں آتی ہیں آپ کوشش کیا کریں ایک کو آپ کاٹ دیں پائن داس ڈالر جو بھی پرافر یا بیس ڈالر جتنا بھی آپ کو آ رہے ہیں تو وہ تو آپ نے لے ریا اور ایک کو آپ پس زیرو کر دی کریں اس کا سٹاب لیول زیرو پہ لے آئے کریں اس کا کیا نقصان یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی مارکیٹ وہاں سے بہت زیادہ گرتی ہے یا آپ چلی جاتی ہے مومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو فل فائدہ ہوگا یعنی کہ جہاں آپ نے دس ڈالر لینے تھے وہاں ستیس ڈالر لینے آپ اگر کسی وجہ سے آپ کی جو ٹریڈ ہے آپ کو سٹ چلی جاتی ہے وہاں پہ مارکیٹ نے بس اتنا ہی مہت کرنا تھا دس بیس پیپر واپس چلے گئے تو پھر کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ آپ نے آرڈی لے چکے ہوگے ایک ٹریڈ آپ کاٹ چکے ہوگے وہاں سے پرافٹ آپ نے لے لیا ہوگا دوسری اگر آپ کی ایکول سٹاپ پہ آپ کی ٹریڈ نکل جاتی ہے تو آپ کوئی طرف سوچ نہیں رہتا کہ میں نے کچھ لے بھی لیا ہے اور میرا نقصان بھی نہیں ہوا اس طرح آپ اپنی ٹریڈ کو منیج کر سکتے ہیں اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں آپ کے پاس زیادہ پیشنٹ نہیں ہے صبر نہیں ہے کیونکہ صبر اس میں بہت زیادہ آئے ہیں اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے آپ پیشنٹ نہیں کرتے ٹریڈ لگا کے تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے آپ کے ایموشنن بہت زیادہ انوالب ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ دو ٹریڈے کیا کریں ایک کو آپ کاٹ کر دیا کریں اور ایک کو آپ لمبا چھوڑ دیا کریں اس کا ایکول لیے جیگہ دکھ سٹاپ ایکول لیول پہ لے آیا کریں تاکہ آپ کا لاسٹ دا ہو دیفرنس انڈیکیٹر ٹرینڈ اسی لیٹر بہت سے دوست پوچھتے ہیں جی انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ اسی لیٹر بھی انڈیکیٹر ہیں ترینڈ بھی انڈیکیٹر ہیں دونوں میں کیا فرق ہے میں ہلا اپنی ویڈیو میں کافی بتا چکا ہوں ان کے بارے میں لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارا ہے اس سوال جو آپ کا جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں انڈیکیٹر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ٹرینڈ انڈیکیٹر بہتے ہیں ایک کو ٹرینڈ اسی لیٹر انڈیکیٹر بہتے ہیں ٹرینڈ انڈیکیٹر اسی لیٹر انڈیکیٹر اب دونوں میں ایک فرق کیا ہے بڑا واضح فرق ہے ٹرینڈ انڈیکیٹر وہ ہے جو آپ مارکٹ جب واج کرتے ہیں تو آپ کو ٹرینڈ بتاتا ہے کہ مارکٹ کس طرح موف کر رہی ہے یہ تو پتا چل گیا ہے مارکٹ بائے میں ہے یا سیل میں ہے لیکن یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مارکٹ کتنی جا چکی ہے کتنی چل چکی ہے اس کی کتنی بائنگ ہو چکی ہے کتنی سیلنگ ہو چکی ہے یا مزید کتنی ہو گئی تو وہ آپ کی وسیلیٹر آپ کو بتاتے ہیں وسیلیٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں اتنے پرشنڈ مارکٹ چل چکی ہے bloody ہاتھ پرشنڈ چل چکی ہے 90 پرشنڈ چل چکی ہے 100 پرشنڈ چل چکی ہے آپ ایڈیا لگا لیتے ہیں کہ یہ میکسیمم جو بائنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے مارکٹ میں 80 پرشنڈ جو میکسیمم بائنگ ہونی تھی ہو گئی ہے نائٹی پرسنٹ اب اس سے اوپر نہیں ہو گئی مارکٹ کوئی نہ کچھ ریٹریسمنٹ لے گی ریورس لے گی تو وہاں سے آپ پھر آپ آپ آئی ڈیا لگا لیتے ہیں وہاں سے آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ تو آپ کو یہ نہیں بتاتا یہ ٹرینڈ تو آپ کو صرف بتاتا ہے کہ یہ بائم ہے مارکٹ یا سیل میں لیکن یہ تو نہیں بتاتا کہ کتنی میرمیٹ ہو چکی ہے کتنی ہے اس پر بائنگ ہو چکی ہے اسیل ہو چکی ہے یہ آپ کو بتاتا ہے یہ مین وجہ ہے اس لیے دونوں کو آپ یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئی ڈیا ہو جب آپ آئی ڈیا ہوگا تو آپ کے لیے چارٹ کے ریڈنگ کرنا آپ کے لیے سارا انیلسز کرنا کرنا بہت ہسان ہو جائے گا نیکسٹ کو اچھا ہے ناوٹ ایس ٹرینڈ ہاو ہی ڈینٹی فائی کہ ہم ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے ہم ایڈینٹی فائی کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہاں بھی آپ کو بتا چاہ چلو کہ ٹرینڈ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی آپ ٹرینڈ والا انڈکیٹر لگا لے جیسے فرز کہ یہ ہمیں ٹرینڈ والی لگا لے تو وہ آپ کو ٹرینڈ بتاتی ہے جو نارم ٹرینڈ ہے کے مارکٹ کا کدھر گیا ہے جو بھی آپ ٹائم فریم رکھیں گے کینڈل کا ایچ پور کا رکھیں گے ٹرینڈ آپ کو ہوتا دیں گے لوگ دلئی کا رکھیں گے دل ھائم دل ہوتا اور ایچ ون ہوتا کا رکھیں گے تو اچ ہوتاйڈ بتاتیگی یہ تو آپ کو ٹرینڈ وہاں سے ایڈینٹی فائی ہو جاتا ہے وہ اینٹی ٹرینڈ ہو جاتا ہے وہاں سے اوپر مارکٹ بائے میں ہے نیچے ہے تو سیل میں ہے لیکن ہم ایڈینٹی ٹھائی کا کر سکتے ہو وہ، ایڈینٹی فائی گھنٹ komt کian ایک ہی کر سکتے ہیں کہ اگر اگر آپ کی مو عائر ہوتے سے اگر جو ٹرینڈ لائن ہوتی ہے اس کو کراس کرنے کے بعد ہی ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ جب جاتی ہے تو آپ کو فیر کو ڈیسین لینا چاہیے کیونکہ بعض زفافہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ مومن ایوری کے پاس آکے مارکٹ کچھ دیر وہاں موو کرتی ہے وہاں رکھتی ہے تو وہاں پہ لوگ پہ کیا کرتے ہیں بار بار ٹرین لگاتی ہیں اور بار بار کنفیوز ہوتے ہیں کبھی ان کو سمجھ ہوتا ہے بھائی بھائی مارکٹ جا رہی کبھی سیل میں ہے تو کوشش کریں ایسے حالات میں آپ کو ویٹ کریں کوئی سی اچھی کوئی جو کینڈل ہے اس کو ویٹ کریں جو آپ کو انڈیکیز کریں کہ ہاں یہاں پہ مارکٹ اب نیچے جا رہی ہے یا اوپر آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کی جو کینڈل سٹیک کی سٹڈی ہوگی پرائیس ایکشن ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کریں گے نیچ پیچر ہے کون سی مارکٹ سیشن میں کیا ٹھیٹ کیا جائے کون کون سی مارکٹ ہیں بہت سے سوال لوگ کرتے ہیں جو آپ ہمیں بتائیں گے اس مارکٹ میں ہم کیا کام کریں کس پہ ہم کام کریں اس کے لیے میں آرہی جواب لوگوں کو دے چکا ہوں لیکن وہی سوال آپ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ایک دفعہ بتانے سے سمجھ آتی ہے کسی کو دو دفعہ کسی کو چار دفعہ کیا ہر جیسے مائنڈ جو مختلف ہیں یا نئے جو لوگ دوست آتے ہیں ظاہر ہے ان کی ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے صبح کی مارکٹ ہے تو جیسے صبح کی مارکٹ سیڈینی سے سٹارٹ ہوتی ہے سیڈینی کا اپنا جو پیر ہے وہ تو ظاہر اسٹیلیا ہے اور اس کے بعد نیوزی لینڈ سٹارٹ ہوتا ہے نیوزی کا لینڈ کا جو اپنا پیر ہے نیوزی لینڈ ڈالر ہے تو اس کا مطلب کہ صبح کی مارکٹ تمہیں اگر آپ کا انہا کام کرنا چاہیں گے آپ کو اچھی ڈریکشن یا اچھی ٹریڈ ملے گی تو وہ تو نیوزی لینڈ میں ملے گی یہاں آپ کو اسٹیلیا میں ملے گی اور اگر چھ بجے آ جاتے ہیں تو آپ یا نینڈ ٹوکی کی مارکٹ اپن ہوتی ہے تو اس میں وقت کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی جو یا جو یا نینڈ کی ٹریڈ ہے وہ مل سکتی ہے چاہے پونٹ کے ساتھ یا نینڈ ہے چاہے یورسٹی کے ساتھ یا نینڈ ہے چاہے اسٹیلیا کے ساتھ یا نینڈ ہے چاہے دیوزی لینڈ کے ساتھ یا نینڈ ہے یہ آپ کو مارکٹ صبح ہے دپین والی مارکٹ میں اگر آپ کو ٹریڈ کرنی ہے وہ یورپین کی مارکٹ ہوتی ہے تو یورپین میں یورو چلتا ہے یا پونٹ چلتا ہے تو اس وقت آگا اگر آپ نے کو ٹریڈ کرنی ہے تو وہ آ فیٹ کریں گے زیادہ آپ کو جو پونٹ کے ساتھ جو پیر ہوں گے ان کے ساتھ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یا ایورو کے ساتھ وہ زیادہ اچھا رہے گی اور شام کی مارکٹ کیونکہ یو ایس کی مارکٹ ہوتی ہے تو اس کا اپنا جو پیر ہے وہ یو ایس ڈالر ہے تو یو ایس ڈالر کیونکہ تمام میجر کرنسی کے ساتھ چلتا ہے تو آپ کوئی بھی ایسی میجر کرنسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ کی پسندید ہے یا آپ کو جو اچھی ٹریڈ دے رہی ہے اس میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یا اس میں جو سٹاک ہیں جو زیادہ تار امریکن سٹاک ہیں یو ایس تھرٹی ہے یہ نصدق ہے جو کام کرنے والے زیادہ لوگ ہیں وہ اس سیشن میں کام کر سکتے ہیں وہ ان کو بہت اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے کیونکہ وہ یو ایس کے کیونکہ وہ انڈیکس ہیں وہ جو ان کے جو زیادہ چلتے ہیں وہ کمپنیاں ان کی کمپنیاں ہیں لہٰذا زیادہ وہ لوگ کام زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں زیادہ مومنٹ وہ شام کے ٹائم ہوتی ہے جو جب یو ایس مارکٹ اوپن ہوتی ہے سٹاک کی تو آپ اس وقت وہ اس کو کر سکتے ہیں بہت سے دوست پوچھتے ہیں منتلی کتنا کا کمال لینا چاہیے یا کمالیاں جائے تو اچھا ہے تو بردر یہاں میں بہت اچھا سوال اس طرح بنتا ہے کہ دیکھیں ہر آدمی ایک اچھا کمانا چاہتا ہے تو اچھا کس طرح ہم کس کوئی پیس ماؤنٹ کو ہم اچھا بولتے ہیں کہ اچھا اچھا تو اس کی لیمٹ نہیں ہے کسی کے لیے لاکھ اچھا ہے کسی کے لیے دس لاکھ اچھا ہے کسی کے لیے پچاس لاکھ اچھا ہے اور کسی کے لیے پچاس ہزار اچھا ہے اور کسی کے لیے دس ہزار بھی بہت اچھا ہے اس کی اچھا کی لیمٹ نہیں ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی دکان ڈالی ہے یا کتنی بڑی دکان آپ نے ڈالنی ہے یا کتنا سمان ڈالنی ہے اگر آپ نے محلے میں دکان بنانی ہے ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک اپنی لیمٹ ہے ourselves کی ہی ترحی Bros seu دعم establishment سٹرھے تو وہ بيٹرو سٹور ہے اپنے منع آ کے کام کرنا dare ۔ اسیم وہی کام ہمارے אז الگ بھی اس کو عام کام نہ سمجھے یہ کام ہم نہیں ہے یہ آپ آپ کی دس ہزار سے لے کے یہاں دس لاکھ بھی کما سکتے ہیں ایک کروڑ پر کما سکتے ہیں دو کروڑ پر ابھی کما سکتے ہیں منتھلی اور دس کروڑ بھی کما سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو کتنا بڑا ڈپازٹ کرنے جا رہے ہو کتنی ایکوٹی زیادہ ڈالنا چاہ رہے ہو تو جتنی آپ کی ایکوٹی ہے اگر آپ سوڑ ڈالر ڈال کے یہ سوچیں کہ میں یہاں سے ہر منتھ پچاسزار کمال ہوتا ہے ایسا تو موکر نہیں ہے جس طرح آپ دوسرے بزنس دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اس طرح اس بزنس کو بھی دیکھیں کہ ہم اس بزنس میں اتنا پرسنٹیج جو ہم کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں اگر آپ کا فرض کیا ہے کہ پانچ لاکھ لگا کے دکان بنائیے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں مہینے کے پانچ لاکھ کما سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ظاہر ہے آپ کو ٹین پرسنٹ پروفٹ زیادہ ملتا ہے جو بھی آپ دکان ڈالتے ہیں تو ٹین پرسنٹ سے زیادہ اگر آپ کمانا چاہتے ہیں ظاہر ہے آپ کو ایسی ایٹ میں رکھنی پڑیں گی جو جو محصیم پروفٹ والی ہوگی ان کے پرسنٹیج زیادہ ہوگی لیکن اگر پرچون کی رکھیں گے تو میکسیم دس پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ پچاس پانچ لاکھ لگا ہے سیل پہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کی سیل اگر آپ کی اتنی ہے تو دس پرسنٹ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے اسی میں بھی یہ آپ کو اسی طریقے سے سوچیں اگر آپ سوچیں گے تو لانگ ٹرم پروفٹ کمائیں گے اگر آپ یہاں لاتری سمجھیں گے یہاں آپ کو ایسا سمجھیں گے کہ رات و رات آپ میرے بن جائیں گے اور بتانے کیا ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے یہ مارکیٹ ہے یہاں لیتے بھی ہے دیتے بھی ہے آپ اس طرح سے چلیں اس مائنڈ کو لے گے چلیں میں نے آپ کو کہتا کہ آپ بہت زیادہ نہ کمائیں بہت زیادہ کمائیں آپ آپ بہت اچھی اسپیکٹیشن ہونی بھی چاہیے اچھی سوچ ہونے چاہیے ہاتھ اچھا گول ہونے چاہیے اچھ اچھی نیت ہونے چاہیے لیکن ایک تو آپ کی اچھی لرننگ ہونے چاہیے اچھی ٹریننگ ہونے چاہیے آپ کی ایک ریسی اچھی ہونے چاہیے دوسرے انڈی پیانڈ کرتے ہیں آپ کی کورٹی کتنی ہے اور آپ اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں یہ نہیں کہ انویسمنٹ آپ نے کر دی اور بعد میں کبھی دن کئی اٹریڈ کر لی یا نہیں کر لی پروپ اور پھر آپ ٹائم دیں اس کو تو پھر آپ اس ساب سے کما سکتے ہیں لیکن میرے انجاز دیئے کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ آتی ہے اپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دس سے بیس پرشنٹ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی ارننگ ہے آپ دس پر بیس پرشنٹ کا مطلب خود ندادہ کر لیں اگر آپ کو لاکھر پیان لگاتے ہیں بیس پرشنٹ کا مطلب ہے بیس ہزار پیان منتلی کما سکتے ہیں بیس پرشنٹ بہت اچھی موٹ ہے کہ آپ کسی پر ڈپینڈ بھی نہیں کرتے ہو اور آپ یہاں سے بیس ہزار کمارہ رہے ہیں کہ دس لاکھ لگاتے ہیں تو آپ اس ساب سے اب دیکھ لیں بیس پرشنٹ دو لاکھ پر بنتا ہے پہنسا ایسا بزنے سے جو دس لاکھ لگا کے دو لاکھ آپ کو لیتا ہے اسی طرح اگر آپ پچاس لوگ یہاں پہ آپ کو بتا ہے ہمارے کنٹری میں زیادہ تر لوگ انویسمنٹ پروپٹی پہ کرتے ہیں تو کروڑوں کی پروپٹی لی ہوتی ہے ایک کروڑ کا پلاڑ لی ہوتا ہے دس مل لے گا تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ چھے مینے میں وہ کتنا پروپٹ دے 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 گا بعض دفعات اپنی موٹ پوری نہیں کرتا کر بھی لیتا ہے تو پانچے لاکھ دس لاکھ محصیم دے 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 گا لیکن وہی کروڑ فرز کی اگر آپ کو کام آتے ہیں اگر اس پہ انویسٹر یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ آہ آپ بیس نہیں ہے آپ دس پرشنٹ بھی آر کماتے ہیں تو چھے ماہ میں آپ کو اندازہ کر لیں کہ آپ کتنی آرنگ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ پچاس لاکھ رپیہ یہاں سے کما سکتے ہیں پچاس ہاٹھ لاکھ رپیہ یہاں سے کما سکتے ہیں تو مقصد بات کرنے کا اگر بیس پرشنٹ کماتے ہیں تو آپ کی کتنی موٹ بنتی ہے بیس پرشنٹ کا مطلب منتلی اگر ایک کروڑ پیہ لگایا ہے تو بیس لاکھ رپیہ آپ کو منتلی کما سکتے ہیں تو یہ پاسیبل ہے یہ پاسیبل نہیں ہے دس سے بیس پرشنٹ آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو باقی آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کتنا رسک لیتے ہیں پھر وہی کتنی ایکوٹی ہے کتنا آپ کو کام آتا ہے امپارٹنس آپ کو لارڈ سائز ٹیڈن کے اندر بہت زیادہ امپارٹنس ہے آپ کی لارڈ سائز اگر آپ لارڈ سائز ٹھیک طرح یوز نہیں کرتے تو آپ ایسی ہیں جیسے آپ رسک پر بیٹھے ہیں کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ لارڈ سائز سے ہی آپ کو پرافرڈ کی ریشو کم یا زیادہ ہونی ہے نفع یا نقصان ہونی ہے تو آپ کو جو میں نے آپ کے لیے ویڈیو بہتری قسم کی بنائی ہے جو منی منیجمنٹ کی ہے اور اس پر وارڈ کی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ ٹریٹ کریں گے تو آپ رسک میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہمیت ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ یہ اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی کوئی گرانٹی نہیں ہے کارڈ کی کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ آپ کا ہفتہ چلے گا ایک دن چلے گا یا مہین نہ چلے گا تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے پاس پلیننگ بھی بن جائے گی آپ لانگ ٹرم بھی چلیں گے آپ کے لیے ساندھی بھی رہے گی اور آپ کو ایزی ہو کے کام بھی کر سکتے ہیں میچر پیئر اینڈ ایٹس ٹریڈنگ ٹائم میچر پیئر کون کون سے ہیں ان کے ٹریڈنگ کے ٹائم کون سے ہیں فرینڈ یہاں میں میں بتاتا چلوں کہ میچر پیئر وہ پیئر ہیں جن کے ساتھ یو ایسٹی ڈالر لگتا ہے جیسے جی بی پی یو ایسٹی یورو یو ایسٹی یو ایسٹی اس طرح کے جو پیئر ہیں وہ تمام کے تمام جو میجر میں آتے ہیں جن کے ساتھ یو ایسٹی کا پیئر لگتا ہے چاہے پہلے یا بعد میں اس کو ہم میجر کہتے ہیں ان کا ٹریڈنگ کا ٹائم یہی ہے کہ ایک تو فرس کیا کہ اگر صبح کے مارکٹ جیسے میں نے بتایا ہے تو وہ ظاہر اسٹیلیا نیوزیلینڈ ہے تو یین ہے فرنگ بائنری اپشن بہت سے دوست ہمیں سوال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پیئر لگتے ہیں ان پہ آپ کام کر سکتے ہو دہ پیئر کو جو پونڈ یوروک ساتھ پیئر لگتے ہیں وہ کام کر سکتے ہو اور شام کے ترم تظاہر ہے یو ایسٹی ہوتا ہے تو یو ایسٹی کے ساتھ سب میجر ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو جو اچھا لگا ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہو جو سٹیٹیجی آپ پاس ہو یا جس پہ اپیت پہ آپ کی زیادہ گریفت ہو اس پہ آپ کام کر سکتے ہو وائٹ از ای بائنری اپشن ٹریڈ ہے فرینڈ بائنری اپشن بہت سے دوست ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں کہ بائنری اپشن کیا چیز ہے بائنری اپشن ایک ایسا ہی ہے ایک ٹریڈ سسٹم ہی انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے لیکن یہ کیونکہ یہاں پہ منٹوں کے حساب ہوتا ہے ایک منٹ کی ٹریڈ ہوتی ہے پانچ منٹ کی ٹریڈ ہوتی ہے دس منٹ کی یا پندرہ کی تو فرینڈ ہی اس پہ آپ زیادہ اس پہ زیادہ نہیں فاکس نہیں کر سکتے اس پہ زیادہ ٹکے کی ٹریڈ ہوتی ہے زیادہ نیلسس کے بعد یہ ٹریڈ آپ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اتنی ڈالر لوگ آئے تو آپ کی اتنے جائیں گے یا اتنے آپ کی آئیں گے اتنے ٹائم کے اندر تو مارکیٹ میں بعض دفعہ ٹائم کی یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم کسی ٹریڈ کو پلاس میں آنے میں آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے بعض دفعہ دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بعض دفعہ پانچ منٹ میں پروفٹ میں آ جاتی ہیں تو آپ کی بائنڈری آپشن میں آپ کو ڈسین آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ڈسین پاور بہت اچھی ہونی اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے پروفیشنل ٹریڈر بنے اس کے بعد وہ کریں کیونکہ آپ کو پانچ منٹ یا ایک دن ایک منٹ کی ٹریڈ کرنی ہے تو اس کی آپ کو ڈیڈنگ آنی چاہیے اس کا انیلسز آنا چاہیے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کے لئے کسی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم اس کو سٹہ باظی بھی کہتے ہیں کہ جیسے آ گیا تو آ گیا نہیں تو چلا گیا یہ چیز ہے تو اس سے گریز ہی کریں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ کو اس کی عادت پڑھ گی تو پھر آپ کے لئے پروفیشنل ٹریڈر بننا بہت مشرق کام ہے جی فرنڈ تو کچھ دوستوں کا سواد ہے سڈنلی موو ویڈاوٹ اینی نیوز مارکٹ بعض زفان اچھانک مومنٹ ہوتی ہے مارکٹ پورے پیٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ کوئی نیوز بھی نہیں ہوتی تو یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے فرنڈ آپ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب نیوز آتی ہے میں آپ کو لاسٹ جو ہمارا یہ فرسٹ جو جمعہ گیا ہے جس پہ نفی ڈاٹا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیوز آئی ہے اس وقت حالان پاسٹین نیوز تھی لیکن کوئی مارکٹ نے موو نہیں کیا لیکن اس کے بعد چانک گھنٹے دو گھنٹے بعد مارکٹ مو کرتی ہے کیوں کہ دیکھیں مارکٹ نے تو مومنٹ لینی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ اس ٹائم مومنٹ نہیں لیتی ہے اس کا فیکٹ اس وقت نہیں ہوتا بعد میں کسی وقت ہوتا ہے کیونکہ مارکٹ نے تو کوریکشن کرنی ہوتی ہے اپنی آور بھائنگ ہوئی ہوتی ہے یا آور سولڈ ہوئی ہوتی ہے یا کسی بریک آٹ پر کھڑی ہوتی ہے یا کسی ٹائم فریم کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مارکٹ رکی ہوئی ہے کسی ایک سائیڈ وی مارکٹ ساری ہوئی ہوئی ہے لیکن وہ کسی چیز کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایچ فور نئی شروع ہونے والی ہو کوئی جب ایچ فور نئی شروع ہوگی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شور ہو جاتا ہے کہ ہاں پچھلی مارکٹ کا زور ٹوٹ گیا اب نیکسٹ مارکٹ سٹارٹ ہوگی تو مارکٹ وہاں سے موب کرتی ہے تو وہاں سے مومنز زیادہ تار بریک آٹ ہی ہوتا ہے جب بریک آٹ ہوتا ہے تو ایک پیر کے ساتھ دوسرے پیر جو مونسلک ہوتے ہیں فرص کہا کہ یو اس ڈی کی کوئی ایسی بریک آٹ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے سات آٹھ میجر پیر ہیں گول بھی ہے آئل بھی ہے یعنی میجر جو مارکٹ ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ٹیچ ہوتی ہے تو وہ سارے مومنٹ ہوتی ہے یہاں تو کوئی بریک آٹ ہوتا ہے یہاں کوئی ایک نیوز کے بعد مارکٹ چانک فر مومنٹ کرتی ہے تو یہاں بریک آٹ ہوتا ہے یہاں نئی کینڈل کو سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے تو جب آپ کو ذہن میں ہو کر مارکٹ نے ابھی کوئی کریکشن لینی ہے ابھی لینے ہی یہ اس جو کوئی نیوز چلی تھی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا تب بھی ہونے ہے یا مارکٹ ابھی صبح کے چلی نہیں ہے مارکٹ سائیڈ بھی ہے تو اس وقت چلنی ہے تو یہ چیزیں تمام جو ہے اس میں مارکٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں یا مارکٹ ایک ہی ڈریکشن میں چلی ہوئی تھی تو مارکٹ نے ریٹیسمنٹ نہیں لی تو کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ نے کریکشن لینی ہوتی ہے یا مارکٹ سائیڈوے ہوتی ہے تو یک دم بریک اوٹ ہوتا ہے یا کوئی نیوز آئی ہوتی ہے تو اس کمپیکٹ نہیں ہوتا تو وہ کسی نئی کینڈل کا نئے سیشن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے نئی مارکٹ کی سیشن ہو سکتے ہیں نئی کینڈل سٹیک ہو ہوتی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو جیسے جیسے آپ کا تجربہ ہوگا تو تجربے کے ساتھ سا انشاءاللہ یہ آپ چیزیں سیکھتے جائیں گے what is the news may we tell in news time یہ آرہی ڈسکس کار چکے ہیں لیکن پھر بھی میں کہا دیکھتا ہوں کہ news کیا چیز ہے news basically کیونکہ جو باہر کی جو مین مین جو کرنسیز ہیں جیسے ہیں پاؤنڈ ہے یو ایس ڈی ہے جو یورو ہے یا دوسری میجر کرنسیز ہیں تو ان کے جو بینک ہوتے ہیں ان کی اپنی ویکلی بیسیس پہ ڈیلی بیسیس پہ ویکلی بیسیس پہ اور کوارٹرلی بیسیس پہ منتلی بیسیس پہ ان کی کوئی نیوز ہوتی ہے ان کے جو سینٹرلین کی نیوز ہوتی ہے اس کی کوئی ایک کہنم میں نیوز Willis ہوسکتی ہے کوئی ان کی انفلیشن کی نیوز ہوسکتی ہے یہ کوئی ان کی کوئی ایسی ریپورٹ ہوسکتی ہے یا ہرن کا کوئی انٹرسٹریٹ ہوسکتے ہیں جو میجر۔ میجر اڈر ان کی نیوز ہوتی ہیں وہ، ہو ہوتی ہیں ہماری طرح نہیں ہے کہ ہیڈل میں ہو ہمیں بتہoo نہیں کیا اور روہ ساتٹیلن میں اسی وہ تو ہوتی ہے باہر جو ہوتا ہے وہ بالکل سامنے یہ پکچر ہوتی ہے اور وہ ناؤس ہوتی ہے وہ جب وہ ناؤس ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر سینٹرل بینک نے کوئی اچھی نیوز دی ہے تو ظاہر ہے وہ پاسٹیو چیز ہے تو اگر نیکٹیو کوئی اچھی چیز نہیں دی تو وہ نیکٹیو نیوز ہے تو وہ اس کا امپیکٹ پوری مارکیٹ میں پڑتا ہے جب پوری مارکیٹ میں پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ذنب بن جاتا کہ ہاں یار اب یہ بائنگ ہوگا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا پلین کیا ہے کہ اچھا ریٹ دیا ہے لوگ زیادہ کام کریں گے اس پہ یہ زیادہ خریداری ہوگی تو بیسیکلی ان بینکوں کی نیوز ہوتی ہیں ان کی پلیننگ ہوتی ہے ان کا سکیجول نیوز ہوتی ہے جو وہ دیتے ہیں تو اس کو ہم نیوز بولتے ہیں اگر اس پہ ہم نیوز میں یہ تو ہوتا ہے کہ نیوز پاسٹیو آ سکتی ہے یا نیکٹیو آ سکتی ہے لیکن اس پہ آپ ٹرینڈ اس لیے زیادہ صحیح فاکس رکھ کے نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیوز آ کے ٹائم مارکیٹ کہاں پہ ہو گئی یا کہاں پہ جا کے رکھے گی یہ آپ کو ٹیکنیکل انیلسز بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تو کہاں پہ جا کے رکھ سکتی ہے تو اس لیے ٹیکنیکل کے ساتھ اگر جو نیوز میں بھی کام کرنے والے ہیں وہ ٹیکنیکل بھی اگر کریں گے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا آہ تو باقی کیا کام آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے فیل میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اس پہ اپیکٹ ہے وہ ختم ہونے کے اس کے بعد آپ ٹیڈ کر سکتے ہیں مٹی پر ٹیڈ مانی مینجمنٹ بہت سارے دوست کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم میرا اکانٹ جو اڑا ہے میں نے بہت سارے ٹیڈل مٹی پر ٹیڈ کھول لیتا ہوں میں مانی مینج کا خیال نہیں کرتا اکانٹ اڑ جاتا ہے تو یہ یہ بہت بڑا جو ہمارے جو دوستوں میں ہمیں یہ کباہت ہے اس میں کمی ہے ہے کہ ہم ٹیڈ جو جو وہی دوست جو ہمیشہ کہتے ہیں یہ سٹاپ لاؤس کے بغیر ہمیں کوئی سٹیٹیجی بتائیں یا جو لوگ سٹیٹیجی بتاتے ہیں کوئی سٹاپ لاؤس کے بغیر یہ بیسیک کے لیے ان کا کیا درہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن نینے لوگوں کے نینے ٹیڈر کے ذہن جب یہ بنا دیتے ہیں کہ آپ سٹاپ لاؤس کے بغیر کام کریں تو ان کا پھر اتنا گلت امپیکٹ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ پہ وہ ایسی بیڈ ہیپٹ پڑ جاتی ہے تو کوئی بھی بیڈ ہیپٹ فرینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کام کی بات ایک اور جو بیڈ ہیپٹ ہوتی ہے وہ کم کم بائیس دن اس کو مسلسل اگنور کریں گے اس کو روٹ کو فالو کریں گے تو پھر آپ کی بیڈ ہیپٹ جو ہیں گوڈ ہیپٹ میں چلنا شروع ہو جائے گی اگر اگر آپ کو عادت ہے کہ سٹاپ نہیں لگاتے تو آپ سلسل آپ بائیس دن آپ پر ٹریڈ کو آپ کے سٹاپ سٹال لگانا سیکھیں تو آپ کی عادت جو ہے چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں کوئی سٹاپ لاؤس ہے ٹو ہم کہتے ہیں یہ تو کام ہی نہیں اچھا چھوڑو کا فرما رہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اسی طرح لوڈ دیتے ہیں اگر آپ لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں لائف سٹال ہی اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر نائٹی ڈے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ نائٹی ڈے کا پیریڈ آپ جب ازارتے ہیں تو وہ لائف سٹائل کا ایک حصہ بن جاتی ہے تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ میں کوئی ایسی عادت ہے کہ جس پہ آپ سٹاپ لاؤس نہیں لگاتے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں آپ نے ایک ٹریڈ کی اب فرس کیا کہ بہت مارکٹ چلی ہوئی تھی کہ آپ نے یہاں پہ ٹریڈ کر دی سہل کی کہ مارکٹ تو بہت چلی ہے سو پوائنٹ چل سکی اب کیا کرے گی ابھی لیکن ہوں کو نہیں پتا جب بھی شام کے مارکٹ ہے ابھی خبریں آنے والی ہیں ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ وہاں سے اور اوپر چلی جاتی ہے وہ کہتے لو ابھی تو بہت اوپر آگئی بھی تو میں ایک اور لگا دیتا ہوں فرس کی کہ آپ کی منی مینجمنٹ اجازش دی ہے دیری تھی کہ 0.10 کے ٹریڈ کریں لیکن آپ اوپر چلے گی آپ نے ایک اور ٹین کی لگا دی تو وہاں پہ شام کو بھی کا ٹائم آنا ہے شام کی مارکٹ آئی وہاں پہ مارکٹ نے پچاس پہ پور موک کر دیا اوپر آپ نے کہا گی ابھی تو بلکل ہی بہت اوپر آگئی ابھی تو چلے گی مارکٹ نیچے وہ ایک آپ نے اور لگا دی وہاں پہ چلتے چلتے مارکٹ اور وہاں سے موک کی دس بیس پہ آپ نے ایک اور لگا دی جہاں پہ آپ نے ایک مینی ٹریڈ لگا دی تو وہاں اپنے چار یا پانچ مینی ٹریڈ لگا دی آپ کا جو 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 بنی منجمنٹ جو سسٹم وہ سارا خراب ہو گیا رسٹ کا آپ کا بہت بڑھ گیا اور آپ کا کیا ہو گیا کہ وہاں پہ دس مارکٹ پوائنٹ موک کرے گی جہاں آپ کے دس ڈالر مائنس ہونے تھے وہاں آپ کے پچاس ڈالر مائنس ہو رہے ہوں گے تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہاں سے اس جگہ سے مارکٹ پچاس پی پہ بھی اوپر جاتی ہے تو آپ کا دو ڈائی سو جو ہیں مزید مائنس ہو جائے گا جو آر ایڈی سو یا ڈیڑھ سو مائنس تھا وہ اور ہو جائے گا جو چھوٹے کاؤنٹ ہوں گے وہ بل کلائنٹ پے ہوں گے اس دن اگر بڑا کاؤنٹ ہے تو آپ نے اس ساب سے لٹ بڑی کی ہوتی ہے تو یہ بہت کباہت ہے آپ کو پروفٹ تو آ سکتے ہیں یہ نہیں کہ پروفٹ نہیں آتا کچھ دن آ جائے گا بہت ساتھ چار دن آپ کو پروفٹ آ جائے لیکن پانچ بے دن آپ کا وہ سارا چار دن کا کمائی بھی آپ کی جائے گی اور جیب سے بھی آپ پیسے دے کے جان چھڑائیں گے تو یہ اچھی ہیبٹ نہیں ہے مانی مینیمیٹ کو کبھی زین سے نہ نکالیں اس لئے سٹاپ لگائیں سٹاپ کے ساتھ کام کریں یا اگر آپ ویڈورڈ سٹاپ کام کریں تو آپ کو نیکس پلین کا پتہ ہو کہ میں اگر سامنے بیٹھا ہوں میں اگر سٹاپ نہیں لگا رہا تو میں نے اس کو زیادہ زیادہ بیس ڈالر دینے ہیں یا تیس کے بعد میں نے اس کو کٹ کر دینا ہے کیا پھر یہ نہ کہ آپ دیکھتے رہے کہ ابھی واپس آ جائے گی ابھی تیس ڈالر مائنس ہے تو کٹ دیا کٹ یو ٹریڈ جب آپ ٹریڈ کاٹ کر دیں گے تو بے شک نیچے آتی ہے تو آنے دیں بعض اب ایسا ہوتا آپ کٹ کریں یا نہیں چاہے وہ کو میں نے کیوں کار آئی ہے تو واپس آ گئی ہے وہی واپس آ گئی ہے اوپر بھی جا سکتی تھی لہذا یہ عادت اپنے میں یہ ختم کریں جن دوستوں کے پاس یہ عادت ہے یہ کامیابی کے عادت نہیں ہے انہیں کامیابی کے عادت ہے آپ کو بار بار آپ کے کانٹ اڑائے گی اور کچھ دوست آپ سے میں نے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے دوست مجھے بتاتے ہیں کچھ دوست ایسے ہیں جو ایسی سٹریٹیجی بتاتے ہیں کہ آپ سٹاپک ساتھ نہ کریں زیادہ زیادہ 010 کی لگائیں فرس کیا آپ کا دوستو اکاونٹ آئی تھا 010 کی لگائیں کہ ایسا تھا نہیں ہو سکتا کہ دوستو کا آپ کے پاس مارجن ہے دوستو زیادہ زیادہ مائنر ساپکی مارکیٹ چل سکتی ہے تو بھئی دوستو کے کیوں واش کروانا چاہتے ہو دوستو کے کیوں آپ کے اپوزٹ مارکیٹ کو کروانا چاہتے ہو کیوں ایسا کام کرنا چاہتے ہو آپ وہ کام کرو جو کرنے والا ہے یہ تو نہیں کہ مارکیٹ ٹریڈ لگا کے چھوڑ دو کیا جی دوستو پپ کا میرے پاس مارجن ہے دوستو پپ تو میرے خلاف مارکیٹ نہیں جائے گی اس کا مطلب 010 کی لگائی ہے دوستو کا اکاونٹ آئے تو دوستو پپ پہ جائے گی تو میرا اکاونٹ اڑے گا تو اس کا مطلب آپ دوستو نہیں بھی کہی سوہ چلے گئی اگلے دو دن میں پھر پچاس سوہ چلے گئی ایک دن میں نہیں گئی دو دن میں چلے گئی دو دن میں نہیں تین دن میں چلے گئی آپ کی وہ ٹریڈ پہلی پروفٹ بھی نہیں آئی تو آپ نے کٹی نہ آپ نے کٹی اور کیا ہوا ویٹ کرتے رہے تقریفی برداشت کی دو تین دن سامنے بھی بیٹے اور کونٹ کو بھی ویڑا دیا ایسی ٹریننگ نہ دیں ایسی عادت نہ ڈال لیں نئے لوگوں کو تو اگر آپ کے پاس اچھی پلیننگ نہیں ہے نیکس پلیننگ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو ٹریڈ کو لگا کے نہیں چھوڑیں کر لیں یہ ضرور آپ نے آپ سے بھی کمیٹمنٹ کرنا ہے اپنے دوستوں سے بھی کروانا ہے اور انشاءاللہ آئے کے دن آساس آپ کی اچھی حیبر جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک اچھ بیٹنی ٹریڈر بنیں گے جی فرینٹ تیس طرح کی مہارے پاس ایک اور اگزمپل ہے جو میں ریسنٹلی جو ہمارے ساتھ آئل نے کیا ہے تو بڑے دوست دعویٰ کرتے تھے بہت سے دوست دعویٰ کرتے تھے آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے کر لیں آپ رات و رات میر بن جائیں گے یہ ہی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا کر لیں کہ آپ بیس پہ آئل جائے تو یہاں سے بائے کرنا شروع کر دیں بلکہ انہوں نے چھبیس سے بائے کروانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس دوزار یا جائیزار کا کاؤنٹ ہے تو آپ بیس پچی سے بائے کرنا شروع کر دیں کبھی بھی آپ لوچ نہیں جا سکتے آپ کا لقصان ہوئی نہیں سکتا آپ میشہ اللہ پروفر میں جائیں گے پچاس پہ جا کے کارٹیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا سو طرح کی گرانٹیاں سو طرح کی باتیں کر رہے تھے تو کیا ہوا دیکھا کہ آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے آپ اپنے نیلسز آپ نے علم کے ساتھ سے بات کرتے ہیں تو ان لوگوں نے اتنے دعوے کیے تھے کہ آئل کبھی بھی نیچے نہیں جائے گا جائے گا ہی نہیں کبھی ہوا ہی نہیں ایسا بائیس کی تو کیونکہ اس کی اپنی جو کاسٹ ہوتی آئل کی تھی اس سے نیچے کیا جا سکتے ہیں تو فرنڈ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی کوئی سٹاپ نہیں انہوں نے دیا تھا کوئی نیکسٹ نہیں بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے تو وہاں سے جو آئل نے کیا کیا کہ جب اس کا کنٹریکٹ پیچھلی پندرہ کو ختم ہوا تو وہ زیرو سے بھی نیچے گیا مائنس میں گیا تو ان لوگوں کی کیا ہوا جن لوگوں نے ہزاروں لوگوں کی انویسمنٹ کروائے تھی ان کا کیا گیا ان کا تو کچھ نہیں گیا انہوں نے یہ کہا مارکٹ تھی ہو گیا سب کے ساتھ ہو گیا لیکن جن لوگوں کے کونٹ اڑے ہیں ہزاروں لوگوں کے کونٹ اڑے ہیں ایسے لوگوں نے جو مشورے دیئے تھے گلت مشورے دیئے تھے اپنے تھوڑے سمفاد کے لیے لوگوں کا ستیا ناس بیڑا گھر کروا دیا ان کے کونٹ اڑا دیئے تو بہت بڑے بڑے لاس کروائے ہیں آئل نے زیرو پہ آ گیا مائنس میں آ گیا تو فرنڈ ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو مجود ہیں وہ کہتے ہیں جی بھی تو بہت آئل اوپر جائے گا ابھی تو یہ کر لو بائے کر لو ایسے کر لو تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ اوپر جائے گا اگر پیشلی پندرہ کو نیچے زیرو پہ مائنس میں جا سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے پوسیبل ہے مارکٹ مزید نیچے آ سکتی ہے چلو زیرو پہ تو نہیں اور نیچے تو آ سکتی ہے بہت زیادہ ابھی آپ یہاں سے بائے کروائیں گے تو کتنے سو پوائنٹ کی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ نیچے نہیں جائے گا کوئی آپ کے پاس پلائنگ نہیں ہے یعنی کہ سٹاپ کے بغیر کوئی پلائنگ نہیں کامیاب آپ کے ساتھ ہو سکتی کیونکہ کچھ بھی مارکٹ میں پوسیبل ہو سکتا ہے ایچے لوگوں نے بہت دقسان کرائے اور آج بھی اس طرح کے مشورے دیتے ہیں اور مجھے افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لوگ فالو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اور ان کی مان کے یہ کام کرتے ہیں اور اس طرح کی ٹریڈ کرتے ہیں تو پلیز اس طرح کے آپ خود نسییں لیا کریں کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں ہاں مشورہ کوئی ضرورت ہو ہم سے ضرور کیا کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ اپنے نال کے ساتھ دیں گے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی طرح چھوٹے سے مفاد کے لیے آپ کا بہت بڑا لاز کروان دیں گے اللہ آپ کو اپنی حفظ و مانوے رکھے اور آپ سیکھ کریں ایسی کوئی پلیننگ نہ دیں لوگوں کو لوگوں سے کوئی پلیننگ نہ لیں بھی ایسی ایک جو آپ کا آکانٹ واش کروائے جو اتنا بڑا آپ کا لاز کروائے تو فرنڈ ہم نے کوشش کی اپنے نالج کے ساتھ سے جو بہتر سے بہتر مشورہ تھا یہ سوال کے جو آپ کو دے سکیں آپ کو باقی آپ لوگ ما شاءاللہ بہت کابل ہیں بہت ایکسپینئنس ہے بہت پڑے لکھے ہم سے زیادہ اچھی ہیں لیکن یہ ہم نے اپنے ساتھ سے جو اپنے ایکسپینئنس کے ساتھ سے ہم نے بہتر سے بہتر کوشش کی ہے باقی فیر بھی کوئی ایسی بات کسی کو ناغوار کسی دوست پر گزری ہو مذہب چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو کہ آپ کو یہ اچھی ہماری کعوش پسند آئے گی اور انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک میں ویڈیو کے ساتھ اب تب کپنا بہت خیار رکھی ہے تینکیو ویری مچ